جیسے ہی میں نے یہ دیش کے ایکس رے کی بات کی وہ نریندر موڈی کا اپنے لگ گیا جیسے ہی میں نے اور اس کی عادت ہے جیسے اس کو ڈر لگتا ہے نا وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے جیسے ہی اس کو ڈر لگتا ہے وہ کبھی پاکستان کی بات کرے گا کبھی چائنا کی بات کرے گا تو ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک جھوٹ بول رہا ہے مگر اس بار نہیں نکل پائے گا کانگریس کے سہجادے اب آج کل وہ جرا اتنے چنتیت ہے کہ آئے دن ان کو موڈی کا اپنان کرنے میں مجا آتا ہے موڈی کے لیے بھلا بھرا کہنا ان کو مجا آ رہا ہے وہ کچھ بھی بولتے جا رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا میں ٹی وی میں بہت سارے لوگ چنتا جتاتے ہیں کہ بھی یہ بھاسا اچھی نہیں ہے ایسی بھاسا دیش کے پردان منطری کے لیے بولنا ٹھیک نہیں ہے ایسا لوگ سوشل میڈیا میں کرتے ہیں کچھ لوگ بہت دوکھی ہو جاتے ہیں کہ موڈی جی کو ایسا کیوں بولا دیش کے پردان منطری کے لیے ایسی بھاسا کا کیوں پرہوک کیا دیش کے پردان منطری کو کبھی کوئی ایسا بولتا ہے کیا میری سب سے بلتی ہے کہ کرپا کر کے آپ دوکھی مت ہوئی ہے آپ گصہ مت کیجئے آپ کو پتا ہے دین نامدار ہے ہم تو کامدار ہیں اور نامدار تو کامدار کو صدیوں سے ایسے ہی گالی گلوچ کرتے آئے ہوئے ہیں ایسے ہی ٹھوکڑ مارتے آئے ہوئے تو بھائی میں تو آپ میں سے آتا ہوں گریبے سے نکلا ہوں اگر پانچ پچاس گالیاں پڑ جائے گی تو پڑ جائے گی آپ گصہ مت کیجئے میں سب کو کہتا ہوں آپ لوگ ناراج کی مت ویقت کیجئے وہ اتنے نراث ہے کہ ابھی آگے آگے تو اور بہت کچھ بولیں گے آپ اپنا سمائے خراب مت کیجئے تو یہ میری سوشل میڈیا میں جو لوگ بہت ناراج کی سے کچھ رو کچھ کہتے رہتے ہیں ٹی وی میڈیا والے بھی کہتے ہیں میری کربت دپرانخنہ ہے بھائی ان نامداروں کو کچھ مت کہو ہم کامدار سہن کرنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں ہم سہن کریں گے سہن بھی کریں گے اور ماں بھارتی کی سیوہ بھی کریں گے ہم جرابی پیچھے نہیں اٹیں گے دوستو جرابی رکیں گے نہیں یہ میں دیس راچوں کو بھی سواد دلاتا ہوں